بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور دنیا بر میں دیکھنے اور سننے والوں کو محمد بکاس کا سلام امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وافید سے ہوں گے تو آج میں آپ کو اگزیکٹی بلوگ کا اون گرونڈ ویزٹ کرو ہوں گا بتاؤں گا کہ اگزیکٹی بلوگ میں کیا ہونے جا رہا ہے اور اگزیکٹی بلوگ کے ریٹس کیا ہیں تو سب سے پہلے کیا ہونے جا رہا ہے اگزیکٹی بلوگ میں بحشت بننے جا رہی ہے جو کہ آپ ویڈیو میں دیکھیں گے ہے ٹھیک ہے اس کی بنیاد نکلی ہوئی ہیں اور اس کے بعد گیس پر اپلین بچ گئی ہے اور الیکٹریشن کا جو کام ہے میں ڈی پی پول ٹرانس فارمر جو ہیں ان کا کونٹرکٹ ہو گیا بوجلد ان پر بھی کام ہونا سٹارٹ ہو جائے گا سٹریٹ سلائٹ سے لگی گئی ہیں آپ کے سامنے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گے وارٹر ٹینک اور دوسری چیزیں پارک وغیرہ بھی ڈیزائن کیا جائیں گے جو پہلے لیٹیگیشن تھی اگزیکٹی بلوگ میں وہ ساری کلیر کر دی گئی ہیں پورے اگزیکٹی بلوگ جو اب کلیر ہے لیٹیگیشن سے وغیرہ بھی بن گیا ہے ٹوٹل اور اس کے ساتھ ریٹ بتاتا چلوں جو کنال کا ریٹس ہے اگزیکٹی بلوگ میں ڈی ایچے گچھ را ہوں والا کی وہ چھے سے ساتھ لاکھ روپیا آسکنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے مارکٹ میں اور ابھی جو ہے تقریباً دو ڈیڑھ ماہ سے کوئی اگزیکٹی بلوگ کا کنال کا یونٹ مارکٹ میں نہیں ہے سیل ہونے کے لیے جس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنہوں نے خریدہ ہوئی جنہوں نے بائی کیا ہوئی جن کے پاس ہے وہ یہاں شفٹ ہونا چاہ رہے وہ گھر بنانا چاہ رہے اپنا گھر بنا کے رہنا چاہ رہے کیونکہ گیٹر کمیونٹی ہے پرائیم لوکیشن ہے گیٹ سے انٹر ہوتے ساری اگزیکٹی بلوگ سے آپ کا تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پر اگزیکٹی بلوگ ہے اور پریمیم لوکیشن ہے دوستہ آپ کو دو کنال کے پلوٹس کی بتاؤں تو دو کنال کے پلوٹس پر بھی تقریباً بارہ سے پندرہ کی بریکٹ میں اون چل رہا ہے یہ اگزیکٹی بلوگ کے جو درمیان ویالا ایریا ہے جہاں محجید پارک وغیرہ ڈیزائن ہوگی ٹھیک ہے وہ والا ایریا یہ جو بن رہی ہے ہے اس کی مجھے کنفرمیشن ہی ہے انشاءاللہ میں آپ کو آگے آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گا جب یہاں گھر بننا سٹارٹ ہو جائے گا اگزیکٹی بلوگ ویسے تو ہے ہی پریمیم انویسمنٹ پر پرس کے لیے بھی اور رہنے کے لیے بھی کیونکہ جس لوکیشن پر یہ ہیں ٹیر ڈیرچی گزراوالا میں ابھی کوئی ریزیڈنچل اس طرح کا کوئی سیکٹر نہیں دیا اتنا کلوز اور مجھے یہ ہی لگتا ہے کہ آئینے والے تقریباً ڈیٹھ دو سال میں جو اس کا ریٹ ہے وہ ڈبل ہو جائے گا یعنی جو ڈائی ہے وہ تقریباً ساڑھے چار سے پانچ کے رونڈ بورڈ ہوگی جو اس کی ورث اور جو ہمارا دوکنال کے پلوٹس ہیں وہ ساڑھے چار اس کی انوائس ہے وہ تقریباً سات سے آٹھ کروڑ کے رونڈ بورڈ سیل پرچیز ہوگی کیونکہ ڈیویلپ ہو جائے گا گھر بن جائے گا ایک دو تو اس کے بعد اس کی ورث بن جگی گیٹر کمیونٹی ہے باقی آج کے لیے اتنا ہی اور اگر آپ ڈی اچھے گجرہ والا میں سیلیا پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں چاہے فائز وہ پلوٹس ہوں یا کمرشنز ہوں تو ہم مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور مشوہ بھی کر سکتے ہیں مشوہ کے کوئی پائسے نہیں ہیں اب نہ خیار رکھئے اور اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ